نبسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل چانک کے نولیس و پر دوستو آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے ایچیل تیجرس کے بارے میں اور دیکھیں گے ساتھ ہی ساتھ بھارت کے فیچر فیفت جنریشن ائرکرافٹ پلان اب تک اس فائٹر جیٹ میں دوسرے طرح دیکھوں میں بھی اپنی تیجرس فیڈیس آئی ہے اس کے بعد ایچیل اور ایرانورٹک لیمیٹڈ ایرانکی نے مل کر ایک نئے ہلکی جیٹ فائٹر کو ڈیائن اور ڈیولپ پڑھنے کا کام شروع کیا یہ ہلکا لڑا کو بیمان تیجرس ہے اسے کافی پسند کیا جا رہا ہے اب تک اس کے ٹرائل کافی سفل رہی ہے اس بیمان کو یہ بات دیان میں رکھ کر بنایا گیا تھا کہ یہ بیمان بگ بیمانوں کو ریپلیس کرے گا اور یہ بیمان بھارت کا دوسرا سپرسونک جیٹ ہے تیجرس کا اتبادن سرو ہو چکا ہے فیلال تین سو چوبیس ویمانوں کے آرڈر ایچیل کے پاس ہے قرید ایک سو تیس ویمان ڈیلیور کیے جا چکے ہیں ابھی فیلال ایچیل تیجرس بھارتیہ نوسینا اور بھارتیہ وائیو سینا دونوں میں سامل ہو چکے ہیں ایچیل ایڈوانس میڈیم کومبیکٹ ائرکرافت جس کو ایچیل ایمکا کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی خاص باتی ہے کہ یہ ایک پانچی پیڈی کا لڑاکو بیمان ہے اس لڑاکو بیمان کو ایرانوٹیکل ڈیولیمنٹ ایجنسی دوارہ ڈیولپ اور ہندوستان ایرانوٹیکل لیمیٹڈ دوارہ اسیمبل کیا جائے گا یہ بیمان سنگل سیٹر اور ٹوین انجن پائٹر جیٹ ہو اس بیمان کی ڈیجائن کو اس بات کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے کہ یہ بیمان بھارت کے سبی پرکار کے موسموں میں اچھے طریقے سے کام کر سکے یہ بیمان لڑاک کے سیاسین سے لے کر کے تمین نارو کے کنیا کماری تک اور گجلات کے قص سے لے کر کے آرناسل پردیس کے ڈیگروکر تک کا سبی پرکار کے موسم میں کام کر سکے اس لئے اس بیمان کو ملٹی رول کومبیکٹ بیمان بھی کہا جاتا ہے حالانکہ یہ پروجیکٹ ابھی انڈر ڈیولپ ہے اس لئے ہندوستان ایرانوٹک نیمٹ نے اس کی اڑان کو دوزار تیس اور دوزار چوبیس کے بیچ میں نرداریت کیا ہے ابھی تک صرف امریکہ کے پاس ایسے بیمان ہیں جن کو ایف ٹوائنٹی ٹو ریپٹر اور ایف ٹھائی فائیف کے نام سے جانا جاتا ہے امریکہ کے بعد روس اور چین نے بھی اس پرکار کے بیمان بنائے ہیں لیکن وہ پوری طریقے سے پہنچی کیڑی کی نہیں ہے اس میں جیسے وہ ابھی انڈر ڈیولپ ہے جس میں روس کے ایسیو فیفٹی سیون اور چینہ کے جی ٹوائنٹی جیسے میں ملو سامل ہے اور اگر بات کریں اس کے آرمامینٹس کی تو اس میں ابھی تک تین ہارڈ پوائنٹ دیئے گئے ہیں اور ساتھ ہی اس کو برموز جیسی ایڈوانس مسائلوں سے بھی لیس کیا جائے گا اور اگر بات کریں اس کے ایکیومنٹ کی تو اس میں ایڈوانس سیٹیشنل اورینٹیڈ الیکٹرونک وارفیئر آل ایسپیکٹ ریڈار وارننگ ریشیور سیل پروٹیکشن جیمر سی ایم او ایس لیجر وارننگ ریشیور میسائل وارننگ سوٹ تک سامل ہوں گے اور اگر بات کریں تو اے ایم سی اے کے پرائیمری یوزر میں انڈین ایر فورس اور انڈین نیوی میں اس کو ایکیپٹ کیا جائے گا تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب جو کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں